السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چیلنل نسا بیوٹی پر اور میری اس ویڈیو کا فرس پارٹ آپ نے دیکھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو آئی بروز کی شیپ بنانا سکھائی آئی میک اپ سے پہلے کیا پریپریشن سوتی ہیں وہ ساری دکھائی آپ کو اور اس کے بعد آج میں آپ لوگوں کو یہ امیزنگ سا آئی میک اپ سکھانے جا رہی ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ میری آئیس کے اوپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ڈرائنس ہے اور کافی سموت ہوئی بھی ہے آئیس اور اگر ہم لوگ اس طرح کے ویادر میں بہت ہیوی بیس دیکھ کر آئیس کے اوپر جو بیس ہوتی ہے میک اپ سے پہلے وہ دیکھ کر ہم لوگ آئی میک اپ کرتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ کریکس پڑ جاتے ہیں اور لائنس آ جاتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں کچھ گائیڈ کی تھی جو کہ آپ میرے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی میک اپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیبی پنگ کلر کی میرے پاس یہ سیپرٹ آئی شیڈ پلیٹ ہے جو کہ میں نے ون ڈالر شوپ سے لی تھی میں آپ لوگوں کو ہر چیز ڈیٹیل سے بتاتی ہوں یہ کافی افورڈیبل ہے یہاں پہ اس کا شیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اس کو میں یوز کرتی ہوں جی اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی کچھ اچھی چیزیں کسی اچھی شوپ کے بجائے کسی نورمل شوپ سے بھی مل رہی ہونا تو جو کہ آپ کی ا افورڈیبل ہو آپ لوگوں کے لیے بجٹ فرنڈی ہو تو وہ آپ لوگ فوراں خرید لیا کریں اور اس کو یوز کیا کریں ایسا نہیں ہوتا کہ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی اچھی ہوتی ہیں کبھی کبھار آپ لوگوں کو نورمل سے شوپ پر بھی کافی اچھی چیز مل جاتی ہے تو زیادہ تر میں یہی یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فول آئیس کی جو میں نے بیس بنانی ہے وہ اسی کے ساتھ میں فرسٹ جو اپلیکیشن ہے ہماری وہ میں اسی کے ساتھ کروں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر باقی شیئرز کو اپلائے کروں گی اور یہ کافی زیادہ میٹ شیئرز ہے اور بہت زیادہ سموتھ ہے جو کہ دیکھیں آپ کتی اچھے سے اس کی بلینڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جب ہم لوگ باقی شیئرز اپلائے کریں گے میٹیلک شیئرز یا پھر جو آئل بیس شیئرز ہوتے ہیں وہ اپلائے کریں گے تو وہ کافی اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گے تو آئیس کے نیچے بھی میں اسی کو لگاؤں گی تاکہ اس کے اوپر جو بھی ہم شیئرز اپلائے کریں وہ سٹے کر سکیں اس کے بعد جو آئی شیئرز پلیٹ یوز کر رہی ہوں میں یہ میں نے انسٹاگرام کی ایک پیج سے اورڈر کی تھی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا شیئرز میں اس میں سے یوز کروں گی بیسک شیئرز ہے اور اس کے ساتھ کافی اچھی کسی بھی شیئرز کے ساتھ آپ اس شیئرز کو لیتے ہیں تو کافی اچھی بلینڈنگ ہو جاتی ہے کافی اچھا مکسٹر سا ایک شیئرز بن جاتا ہے اچھا تو ہم نے اپنی کریس لائن کے اوپر اس کی کافی اچھا بلینڈنگ کر دیں یہ کافی اچھا یہ کلر ہے مزے کا چاکلیٹ براؤن سا کلر ہے اس کو بلینڈ کرتے ہوئے نیچے بھی لگانا ہے اور اوپر بھی تو اسی کے ساتھ میں بھی میک اپ کو سٹارٹ کرتی ہوں کافی سارے اور بھی شیئرز کے ساتھ کرتی ہوں لیکن یہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے تو یہاں بھی میں آپ لوگوں بتاتی چلوں کہ میری ویڈیوز میں ہر طرح کی برینڈ جوس ہوتی ہے ہر طرح کے بجٹ کے لوگ میری ویڈیوز سیکھ سکتے ہیں میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں اس میں ایکسپینسف میک اپ بیوز کریں میں ہمیشہ ہر طرح کے بجٹ کے لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں کچھ افورڈیبل پرائس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اور کچھ ایکسپینسف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ریویو دیتی ہوں اچھا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی کافی اچھے سی بلینڈنگ کیا لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی بلینڈنگ اور ہونی چاہیے تو فنگرز کے ساتھ جو اوپر لائن بنی ہوئی ہے اس کو میں اچھے سی بلینڈ کر لوں گی کیونکہ مجھے یہ لائنس بنی ہوئی بلکل نہیں اچھی لگتی کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن مجھے یہ چیز اتنی پسند نہیں ہے باہر کی طرف ہم نے کلر کو ڈارک رکھنا ہے اور اندر کی طرف ہم نے کلر کو لائٹ کرتے جانا ہے اور یہاں سے آپ کو قریب سے میں دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سی بلینڈنگ ہو چکی ہے اس کی کافی اچھے سی بلینڈ ہو چکی ہے باٹی اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا بریش سا میرے پاس اور اب میں یہاں سے سمال سائز بریش لوں گی اور اس شیڈ کو میں نے کافی اچھے سی بلینڈ کیا اس کے بعد اس بریش کو پہلے ساف کر لوں کیونکہ ڈیلی یوز ہوتے ہیں تو اس میں کلرز تھوڑے سے پہلے سے پڑے ہوتے ہیں اچھے جی اس کے بعد میں یہی سیم شیڈ لوں گی دوبارہ سے اور اس کو جو لاسٹ میرا کورنر ہے یہاں پہ ڈارک کروں گی اس کو تھوڑا سا اور کیونکہ نیچے والا جو کورنر ہوتا ہے ہمارا آوٹر کورنر جو انسا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈارک رکھنے سے آپ کی آئیس کافی اچھی لگتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں گائیڈ کیا تھا سیم وہی ٹکنیک رکھنی ہے اور اس کو اندر کی طرف بلینڈ کر کے لانا ہے اس کے بعد جو ل ہونکا لائٹ شیڈ ہے اس کے ساتھ ہم لائٹ سا بلکل اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ ایک شیڈ کے اندر سے دوسرا شیڈ بلینڈ ہوتا ہوا نظر آئے ہمیں اور اوپر کے جو لائنس ہوتی ہیں اس کو فنگر کے ساتھ بلینڈ کر لیا کریں دیکھیں فنگر کے ساتھ کافی اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے اچھا جیس کے بعد یہ گولڈن شیڈ میں نے اسی پلیٹ میں سے لیا ہے فنگر کے اوپر کوئی میں نے فکسر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا وہ جسٹ فنگر کے اوپر یہ شیڈ لے کے پہلے اس کو اپلائے کر لوں گی تاکہ جن سے نا یہ کلر اچھے سے یہاں پہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر میں گلیٹر آئی شیڈ جن سے یہ میری وہ اپلائے کروں گی کیونکہ پہلے میں نے تھوڑی سی نا ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں جو پاورر فارم میں آئی شیڈ ہوتی وہ پہلے اپلائے کر لیا کریں اس کے بعد اس کے اوپر میٹیلک شیڈ آپ اپلائے کرتے ہیں یا پھر جن سے نا گلیٹر آئی شیڈ سے اپلائے کرتے ہیں تو وہ کافی اچھے سے فکس ہو جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا ہم لوگ ایک آئی میک اپ کے لیے کافی ساری چیزیں منگوا کے تو رکھیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کاراجہ کی آئی شیڈ پلیٹ ہے میرے پاس اس میں سے اس کی کافی اچھے گلیٹر ہیں تو یہاں پہ میں دکھاتی چونکہ بہت لائٹ سے اس کو ٹچ کر نہ پڑتا ہے اور اس کی پگمنٹیشن اتنی اچھی ہے کہ نہ پوچھیں تو اس کو میں اپلائے کروں گی اس کے ساتھ شائن کافی اچھے سے آ جائے گی اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آئی میک اپ کے لکھی چینج ہو گئی ہے ایک دم سے تو اب اس کو میں اچھے سے فکس کرلوں گی آئی اس کے اوپر تاکہ یہ آگے پیچھے کہیں بھی نہ جائے کیونکہ ہماری آئی اس کے اوپر جو بیس بنیمی ہے پہلے سے وہ بھی کافی اچھے فکس ہوئی ہے اس کے اوپر آئی میک اپ بھی کیونک بہت جلتی ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ فنگر کے ساتھ کتنی اچھی ہوئی ہے اس کے بعد جو میری سائیڈ والی کورنر ہے اس کو مجھے لگ رہے کہ تھوڑا سا دارک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ برائیڈل آئی میک اپ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دارک پرپر ہے اور ایک لائٹ سا پرپر کلر ہے اس کو میں جہاں پہ ہمارا براؤن شیڈ ہے اس کے اور گولڈن کے ساتھ جو شیڈ ہمارا آ رہا ہے اس کے اوپر اس کو بلینڈ کریں گے گولڈن کی طرف فنگر کے ساتھ بلینڈ کرتے ہوئے اندر لائیں گے اور پیچھے سے براؤن کے ساتھ یہ بلینڈنگ میں ہوگا تو کافی اچھا شیڈ بن گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا انر کورنر ہے اس کے اوپر بھی میں بلکل لائٹ سا اپلائے کر لوں گے فنگر کے ساتھ میں نے دوبارہ شیڈ کو نہیں لیا بلکل اسی کے ساتھ میں نے اس کو کر لیا یہی شیڈ اب میں نے دوبارہ سے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اوپر سے بلینڈ کر کے اگین اس کو نیٹ کر لوں گی کیونکہ گلیٹر لگنے کے بعد تھوڑی سی نہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے دوبارہ سے اس کو نہ بلینڈ کرنے کی اچھا یہاں میں بتاؤں ہوں کچھ لوگوں کو یہ لائنز بنی ہوئی اچھی لگتے ہیں لیکن مجھے بلکل بھی نہیں اچھی لگتی تو میں جب بھی بریش کے ساتھ بلینڈنگ کرتی ہوں اس کے بعد میں جنسہ نے فنگر کے ساتھ اوپر والی سائیڈ جنسی ہے ہماری آئی بروز کے ساتھ وہاں سے بلینڈنگ فنگر کے ساتھ کرتی ہوں تاکہ یہ جو لائنز بنی ہوتی ہیں یہ ریموو ہو جائے اور کافی اچھی سے بلینڈ ہو جائے اس کے بعد براؤن شیڈ میں نے ڈار کیا ہے آئیس کے نیچے کیونکہ اس کے بعد میں نے گرین شیڈ اپلائے کرنا ہے اور تھوڑی سی میں چاریت کے نیچے لائن براؤن کیا ہے اور اس سے اوپر جنسی ہے گرین کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آنگے والی سائٹ میں میں لائٹ کر رہی ہیں اور بیک جو سائٹ ہمارا کورنر ہے آئیس کا اس کی طرف میں اس کو ڈار کر رہی ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہیں ہماری ہم سے کہ ہم لوگ جو ویڈیوز میں چیزیں یوز کرتے ہیں وہ کافی ا ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اس میں سے میں نے یہ شیڈ لیا ہے اس کے بعد اگر میں بریش کے ساتھ اپلائے کروں گی تو آپ بھی دیکھیں بریش کے ساتھ کریں گے اور آپ لوگ جب بریش کے ساتھ کریں گے آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی تو وہ آپ سے نیچے گر جائے گا اور اس طرح سے آپ کا میک اپ کافی زیادہ رف لگی گا اس لیے آپ اس طرح کی لے کے نا تو اس کے ساتھ آپ اگر آئیس کے نیچے اپلائے کریں گے تو آپ کی جن سے میک اپ کافی اچھ سے ہو جائے نیٹ ہو جائے گا بلیک کٹ کا بہت ز ویڈیو میں سکھانے جا رہی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں بلینڈنگ کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں اتنا ہی شیڈ لے رہی ہوں جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جن سے نیچے گر بینے رہا چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے ساتھ ہم لوگ کافی اچھا جن سے نا میک اپ کر سکتے ہیں تو اب ہمارا یہ جو کورنر ہے یہ کافی زیادہ خالی خالی لگ رہا ہے تو یہاں سے میں بلیک شیڈ لوں گی اسی گرین وال کا سنا ٹچ آ رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو میں رکھ کے اوپر کی طرف ساتھ ساتھ موو کرتے جا رہی ہوں تو اس کے ساتھ جو میرا کٹ ہے نا بہت جن سے نیٹ بن جائے گا تو آپ دیکھیں کہ کافی اچھی اس کی بلینڈنگ بھی ہو جائے گی اور جن سے نا کٹ جو ہم بنائیں گے وہ بھی کافی اچھا سا ہوگا اور اس کے بعد نیچے بھی بالکل بھی نا ڈسٹ راؤٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فنگر ر ملتی رہے اور سکن جو اسے تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اندر کی سائٹ سے اوپر کی طرف بلینڈنگ کر رہی ہوں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ لیشز کے ساتھ سے میں اس کو بلینڈ کرتی جا رہی ہوں اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئی بروز تک جو لمبی سی لائنیں کچھے بھی چلی جاتی ہے نا وہ نہیں بنے گی آپ کی اور ساتھ ساتھ میں لیش کے ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے ہوئے آگے کی طرف لے کے آ رہی ہوں آپ کو ساری چیز میں سامنے دکھاتی ہوں ہر چیز کو کچھ بھی کٹ نہیں کرتی کیا تاکہ آپ لوگ اچھے سمجھ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیشز کافی اوپن وغیر لگ رہی ہیں اور کافی لونگ لگ رہی ہیں تو جو سہنا اسی یہی ٹیکنیکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم سے مس ہو جاتی ہیں گھر پہ میک اپ کرتے ہوئے لیکن اگر ہم لوگ یہ سیکھ جائیں تو ہمارا میک اپ کافی اچھا ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس بریش کے ساتھ میں نے بلینڈنگ کی تھی اسے کے ساتھ اس شیئٹ کو میں دوبارہ سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو بلیک شیئڈ اور براؤن شیئڈ ہے یہ کافی اچھے سے مچ ہو جائے آپس میں تو جی اس کے بعد جی میرے پاس یہ خائلائٹر ہے جو کہ میں اکثر ویڈیوز میں یوز کرتی ہوں تو اس کو اب میں اپلائے کروں گی اپنے خائلائٹر کے جو پارٹ ہے اس کے اوپر اپلائے کروں گی اور کوئی میں نے اس کو ویٹ نہیں کیا وہا بلکل جو بلکل پلین ہے یہ اور اس کے ساتھ میں اس کو لگا کے فنگر کے ساتھ برینڈنگ کروں گی اس کے بعد اگین وہی شیئر لے کے میں ہلکا سا اس کو فریش کروں گی کیونکہ جیسے جیسے ہم لوگائی میک اپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا جنس جانا وہ لائٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہمیں دوبارہ سے ٹچنگ ہلکی سی کرنی بڑھتی ہے تو فنگر کے ساتھ اس کی میں بلینڈنگ کروں گی تاکہ ہمارا خائلائٹر اور جو ہمارا کٹ ہے یہ اچھے سے آپس میں بلینڈ ہو جائے اچھا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی ویڈیوز میں ہر طرح کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ہر طرح کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں لیکن اپنی پوری ویڈیو میں یہ کہہ نہ بول جاتے ہیں کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میری ویڈیوز کیسی ہیں کوئی بھی آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہو تو وہ مجھ سے شیئر کیج چاہیے ہیں کس طرح کی کہ کونسی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ میں آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا لوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسکارا لگانے سے پہلے گلیٹر کو اگین فریش کیا ہے کیونکہ مسکارا لگانے کے بعد گلیٹر لگائیں گے تو وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا جو کہ کافی زیادہ میسی لگے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلیٹر ہمارا فریش ہو چکا ہے اچھا تو اب اگر میں آپ لوگوں کو گلیٹر فکسر الگ سے بتاتی آئی شیٹ فکسر الگ سے بتاتی اور اس کے بعد کنسیلر الگ سے بتاتی آئیس کی بیس کے لیے تو وہ کافی زیادہ آپ کا بجٹ اوپر چلا جاتا تو یہ پھر آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتا تو اس لیے میں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی جو لوگ یہ افورٹنگ کر سکتے تو ان کے لیے یا پھر آپ لوگوں کو آئیڈیا سے مل سکتا ہے کہ اس سے آپ کس طرح سے آئی لک کریئٹ کر سکتے ہیں ان سب چی اور اس کا نیم میں آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی اوپر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کو کافی کافی اچھا مسکارہ ہے اگر آپ لوگ اچھا آئی میک اپ کرتے ہیں اس کے بعد مسکارہ یا پھر لائنر اچھا نہیں کرتے تو وہ پورا پھیل کر آپ کی لک ساری خراب کر دیتا ہے آپ کے آئی میک اپ آپ چاہی جتنا بھی اچھا کر لیں آپ کی لک اچھی نہیں آتی جب تک آپ اچھا مسکارہ آئی لیش گلو اور اس کے بعد لائنر اچھا یوسنگ کرتے تو یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ لونگ لاسٹنگ ہے اس کے بعد جن سینہ وارٹر پروف ہے اس کے ساتھ لائشز اتنی اچھی اور اتنی نیچر لگتی ہیں جب بھی میں نے اس کو لگایا ہر بندے نے مجھ سے پوچھا ہے کون سا مسکارہ تم نے یوس کیا ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ یہی میں یوس کرتی ہوں تو اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آئی لیش میری کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں میبلین روکیٹ والیم ایکسپریس نیم ہے اس کا مسکارے کا جن لوگوں کو پڑھ کے سمجھ نہیں آتا ہ ان کے لیے اس کے بعد جی بریش کا جو بیک سائیڈ ہے اس کے سر لیشز کو میں اوپر ٹرن کر رہی ہوں کیونکہ میری لیشز لونگ ہے تو وہ نیچے جب تک مسکارہ ڈرائی نہیں ہوتا تب تک وہ نیچے چپک جاتی ہیں تو ان میں گیپ دے رہی ہوں اس کے بعد جی دونوں لیشز کو دیکھ سکتے ہیں دونوں آئیس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کرسٹین کی لیشز گلو ہے میرے پاس جو کہ کافی اچھی ہے کافی سستے میں آپ لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن کافی زیادہ آئیس کی لونگ لاسٹن ہے یہ ایک بچے پک جائے تو مشکل ہوتا ہے لیشز کو دوبارہ سے اتارنا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تھوڑی سی مقدار میں اس کو میں لگاؤں گی لیشز کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا سا ڈرائی کروں گی اس کو اور جیسے ہی میں نے لیشز آئیس کے اوپر رکھی ساتھی لائٹ چلی گی اور لائٹ جانے کے بعد کے یہ کلپس ہیں اور بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی مجھے کلپس لینے میں کیونکہ اس طرح سے میں سمجھا نہیں پا رہی تھی آپ لوگوں کو نہ دکھا پا رہ آنے کے بعد اوپر والی لیشز کو مسکارا اگین لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی لگا چکے تھے لیکن نیچے والی لیشز کو آپ اگین لگا سکتے ہیں اگر آپ کی پینسل اگر اس کے اوپر یا وائٹ کلر اس کے اوپر لگ گیا ہو تو آپ اس کو نیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری فائنل لوگ جو کہ کافی اچھی لگ رہی تھی آج کل کی پیٹس اس طرح کی آئی میک اپ بہت زیادہ لائک کرتی ہیں جن میں بہت سوفٹ لک آ رہی ہو یہاں پہ آپ دونوں آئیس میں فرق دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ فرق ہے دونوں آئیس میں کافی جن سے نا لارڈ سائز میں لگ رہی ہیں اوپن آئیس لگ رہی ہیں بیوٹیفول لگ رہی ہیں بہت زیادہ گلیٹر بھی بھرا ہوا نہیں ہے لیکن جتنا ہے وہ بہت زیادہ ڈیسنٹ لگ رہا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب پیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور انش اشارہ بہت جت ملیں گے تک کیر اللہ حافظ